ہلو ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فلوٹ سوچ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے وارٹر لیول کو منیٹر کرتا ہے اس کے اکارڈنگ لی جو ہے ہماری کنٹرول پینل کو کمانڈ دیتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین وائرز ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ہے براؤن ہے اینڈ بلیو ہے ان تین وائرز کا کیا پرپس ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی کنڈیشن جیسی چینج ہوتی ہے ہمارے پاس ایک فلوٹ سوچ ہوتا ہے جس کے اندر ایک میٹیلک بال ہوتی ہے جو کہ اس کے موو ہونے سے وہ بھی موو ہوتی ہے جب تو اس سے ہمارے کونٹیکٹس جو ہوتے ہیں میک انڈ بریک ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک ویٹ ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے جو لیول ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ لی ہم اس کو وائر کے ساتھ ٹائے کرتے ہیں تاکہ اس لیول پہ ہمارا فلوٹ سوچ ہوتا ہے اپنی پوزیشن چینج کریں آپ کو پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا کیسے پریکٹیکل یہ کام کرتا ہے ابھی آپ کو تھرٹیکل ہی بتاؤں گا اور اس کے وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ملٹی میٹر سے اس کو چیک کر کے بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری براؤن وائر اور بلیک وائر ہے یہ فلوٹ سوچ ہماری نیچے اس طرح کی کنڈیشن میں ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا جب یعنی کہ یہ اگر ہمارا ٹینک کا ہم لیول چیک کر رہے ہیں تو یہ ابھی ہمارا لو لیول ہوگا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ہماری یہ دو ٹرمینل جو ہیں کنٹینیوٹی شو کریں گا آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن وائر تو ابھی کنٹینیوٹی شو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ٹینک کا لیول کم ہے پانی ریفل ہوگا پانی ریفل آئے گا تو یہ فلوٹ سوچ اپنی کنڈیشن چینج کرے گا اور یہ اوپر کی طرف ایسے ہو جائے گا ایسے ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ اپنی کنڈیشن چینج کرے گا اس کے اندر جو بال ہے وہ موو ہوگی موو ہونے سے کیا ہوگا کنڈیشن چینج ہو جائے گی کونٹیکٹس کی اور آپ دیکھ سکیں گے یا یہ دیکھ سکتے ہیں براؤن ڈ بلیک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کونٹینیوٹی نہیں آ رہی ہے یعنی کہ ہمارے کنٹرول پینل کو کمانڈ جو ملی ہوئی تھی وہ ہٹ جائے گی اور ہمارا جو پم جو ہے وہ آف ہو جائے گا دوبارہ آپ کو دیکھاؤں گا یہ دوبارہ ٹینک کا لیول لو ہو گیا ہے ہمارا فلوٹ سوٹ نیچے کی طرف ہو گیا ہے تو پھر یہ دونوں جو ہیں ٹرمینلز جو ہیں کنٹینیوٹی شور کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیوٹی شو ہو رہی ہے دونوں ٹرمینل میں اب ان دور اس کنڈیشن میں اس کا ہمیں کور اپریشن یوز کر سکتے ہیں آپ بلیو اینڈ بلیک کو بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی وہ دونوں نارمل کلوس کنڈیشن میں اور یہ دونوں وائرز جو ہیں اپن کنڈیشن میں ہوں گی ان دو کو بھی ہم یوز کر کے ڈیفرنٹ پرپسز حاصل کر سکتے ہیں ابھی اس دیکھ سکتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں ہماری یعنی کہ ٹینک لیول لو ہے تو ہم اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہماری بلیک اینڈ براؤن وائرز ہوتی ہے وہ کنٹینیوٹی شو کرتی ہے جبکہ ہماری بلیک اینڈ بلو جوتی ہے وہ اپن کنڈیشن میں ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بلیک اینڈ براؤن جو ہے ابھی کنٹینیوٹی شو کر رہی ہے جبکہ بلیو اینڈ بلیک جو ہوگی وہ اپن کونٹیکٹ شو کرے گی کیونکہ ہم اس کو ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں وائرز کو میں نے ملٹی میٹر کے ساتھ کننکٹ کیا ہوا ہے اور ابھی کنٹینیوٹی نہیں شو کر رہے تو اس طرح ہم اس کو کننکشن کرتے ہیں ٹینک کے لیول کو منیٹر کرنے کے اسی اکارڈنگلی ہم اس کے وائرنگ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو بال ہے یہ بال ہم یوز کرتے ہیں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایک وائر پہ ہم ایک نوڈ بناتے ہیں نہیں تو یہاں سے ہم اس کے وائر کو جو ہے انسٹ کرتے ہیں یہاں پہ سٹک ہو جاتی ہے وائر اس کے اکارڈنگلی ہمارا فلوٹس جو ہے وہ کام کرتا ہے ابھی آپ کو میں فیلڈ میں لے کے جاؤں گا دکھاؤں گا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے یہ اس میں 24 وائرٹیج بھی ہوتے ہیں اور 240 وائرٹیج بھی اپریٹرڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوچنگ کپیسٹری جو ہے وہ 8 امپیر ہے اور جبکہ وائرٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں 250 وائرٹیج ایسی اپریٹرڈ ہے یہ یعنی کہ یہ سوچنگ کراتا ہے یہ جس ایک سوچ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سن سکتے ہیں ایک موگنگ کارٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری فلوڈ سوچ اس کو بولتے ہیں پانی پہ تیارتا ہے اس لئے اس کو فلوڈ بولتے ہیں اس کے اندر ایک سوچ ہوتا ہے جو بال ہوتی ہے وہ موو کرتی ہے ہمارے کانٹیکٹس کو میک اینڈ بریک کرتی ہے آپ کو فیلڈ میں لے کے جاتا ہوں فیلڈ میں دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کنٹرول پینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کنٹرول پینل ہے جس کو ہم فلوڈ سوچ کی مدد سے کمانڈ دیتے ہیں اور آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک ٹینک ہے جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ فلوڈ سوچ ہوتے ہیں آپ ایک دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہائی لیول کے لئے جو ریڈ کلر کا ہے جبکہ رننگ کے لئے جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ نیچے کی طرف ہے جو کہ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ وائر جا رہی ہے یہ ہمارا رننگ کمانڈ دیتا ہے ہمارے کنٹرول پینل کو آپ کو دکھاؤں گا اس فلوڈ سوچ کو ہم نے ٹونٹی فور وولٹیج سے کنٹرول کیا گیا ہے اب یہ آپ کو دکھاؤں گا ہم نے یہ دو وائلز یوز کی ہیں فلوڈ سوچ کے لئے جیلو اور بلیک آپ دیکھ سکتے ہیں جیلو جو ہے ہم نے اس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ون پہ ہم نے کیا ٹونٹی فور وولٹیج اپلائے کی یعنی کہ جیلو پہ ہم نے ٹونٹی فور وولٹیج اپلائے کی ہیں بلیک سے رٹن آتے ہیں جب ہمارے فلوڈ سوچ کی کنڈیشن چینج ہوتی ہے نارمل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کنٹینیوٹی نہیں آتی کوئی بھی وولٹیج ہو نہیں ہوتا ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ میں زیرو پہ ایک میٹر کی پروپ لگاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیگٹیو زیرو وولٹیج ہے جبکہ آپ کو دکھاؤں گا یہ ون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کنیکٹ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر پہ کونٹی سکس وولٹیج آ رہے ہیں جبکہ زیرو ٹو جہاں پہ ہماری بلیک وائر کنیکٹڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کسی قسم کے وولٹیج نہیں ہے جب کبھی ہم فلوٹسوچ کی کنڈیشن کو چینج کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فلوٹسو جبھی ٹائک میں نارمل کنڈیشن میں ہے اس کو میں جب مینویلی آپریٹ کروں گا ابھی اس کو میں نے اس کی کنڈیشن چینج کر دی ہے تو کنڈیشن چینج کیے تو ابھی کیا ہوگا ہمارے اس میں کنٹی نیوٹی شو ہوگی کنٹی نیوٹی آئے گی وائرس میں اور ہمارا کیا ہوگا جو سسٹم آن ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکیں گے زیرو ٹو میں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی فائیب وولٹیج آ رہے ہیں اور یہ جو ہے زیرو ٹو ہماری جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے سرکٹ کی جو مین ریلے ہے اس میں یہ زیرو ٹو جا رہی ہے جو کہ ہمارے پورے سرکٹ کو اپریٹ کر رہی ہے یہ کام ہوتا ہے ہمارا لیچنگ ریلے کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ریلے آن ہے جیسے میں اس فلوٹ سوچ کی کنڈیشن کو چینج کروں گا واپس اس کو نیچے کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارا جو ہے فلوٹ سوچ نیچے جاتے ہی ہمارا جو ہے کنٹرول پینل آف ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریلے بھی آف ہو چکی ہے اور ہمارے سرکٹ پہ وولٹیج بھی نہیں رہے آپ کو وولٹیج بھی چیک کر کے دکھاؤں گا ہم زیرو پہ دوبارہ لگائیں گے یہ زیرو وولٹیج ہے یہ ٹونٹی فور وولٹیج سرکٹ ہے ٹرانس فارمر کو ہم نے اس میں یوز کیا ہوا ہے اس وجہ سے ہم اس کے نیگیٹیف وولٹیج چیک کرتے ہوں اور پوزیٹیف وولٹیج چیک کرتے ہیں یعنی کہ ٹرانس فارمر لگا ہے ٹونٹی فور وولٹیج ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر لگا کے ہم نے اس کو یوز کیا ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے در کچھ بھی وولٹیج نہیں ہے جبکہ یعنی جو کیبل ہے اس پر ہمارے پاس کنٹینیویسٹی جو ہے وولٹیج آ رہے ہیں ٹونٹی سکس وولٹیج ہے یہ ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے جو کہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر دوستو یہ کہ آج کیلکہ ہوئی ہے پسندہ رہی ہوگی ہم نے وہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے جیلو جو ڈاؤن ہوا ہے ہم نے اس کو براون کی جگہ یوز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لیو وائر بھی آ رہی ہے ہم نے کہا کیا صرف جو ہے براون کی جگہ ہم نے یلو وائر کو ڈاؤن ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے باقی کچھ یفرمیش نہیں ہے وہ پہ آپ کو آپ کا سٹ کلیر رہو گیا ہوگا تو آپ ابھی اس کو بیسلی سمجھ سکتے ہوں گے کٹرول پینل کو دیکھنے کیے سو مچ پر موچنی اردل تین